موسیقی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مارسٹر ٹی وی پروگرام باتوں باتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں آپ کا میز بانہ یاز مورس اور آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم آپ کو ایسے لوگوں سے ملواتے ہیں جو بالکل گراس روٹ لیول سے آتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں اپنے شعبے میں اپنا نام بناتے ہیں اور معاشرے میں اپنی ایک منفرد پہچان بناتے ہیں آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے جو نے تعلیم حاصل کی اور پھر تعلیم کے شعبے میں اپنا نام بنایا اور آج تعلیم کے شعبے سے وبستہ ہو کر بہت سرے لوگوں کی زندگیوں کو بدل رہے ہیں آج میرے ساتھ ڈاکٹر سٹیفن جان موجود ہیں جو کہ شعبہ تعلیم سے وبستہ ہے اس وقت سندھ مدرسطل الاسلام یونیورسٹی جو کہ قائد اعظم کی تعلیم بھی درسگا رہی ہے وہاں پر تعلیم کے شعبے سے وبستہ ہو کر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کی زندگی کی کہانی آج ہم انہی کی زبانی پوچھیں گے ڈاکٹر سب تینکیو سو مچ پور یور ٹائم اور آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تینکیو آپ نے ہمیں مدعو کیا شکریہ آپ کے بولانے کا سب سے پہلے تو میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ آپ کی جو ابتدائی زندگی ہے ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں کہاں سے حاصل کی بسیکلی میں لاہور کا رہنے والا اور لاہور سے میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی صحیح اور گریجویشن کرنے کے بعد میں نے ٹیچنگ شروع کر دی اور ٹیچنگ شروع کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انیشلی تو میرا ڈریم تھا ٹو بیکام سی ایس پی آفیسر صحیح اور میرے فادر کے دوست تھے ایک وہ سی ایس پی آفیسر ریٹائر تھے میرے فادر نے ان سے بات کی کہ میرا بیٹے نے گریجویشن کر لیا اور یہ سی ایس پی آفیسر بننا جاتا انہوں نے بلا ہاں بلائیں اس کو میرے پاس بھیج دیں اور انہوں نے مجھے کہا ٹھیک ہے آپ جو آنا آیا کرو روز تو میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ what to do to become سی ایس پی آفیسر بس میں روز جاتا تھا وہ مجھے کسی کلاس میں بھیج دیتے تھے اور میں سارا دن کلاسیں پڑھاتا رہتا تھا اور شام کو چوٹی کر کے گھر آ جاتا فرم دیکھ ٹائم ٹل نو میں اسی پروفیشن سے باپستا ہوں دے پیسیج آف ٹائم میں نے ماسٹر کیا انگلیش میں پھر میں نے ایک کالیج میں از ایک لیکچرر جوائن کر لیا دارالحکمت کالیج شاید آپ جان چاہوں لاہور میں ادھر میں نے ساڑھے تین سال از ایک لیکچرر آف انگلیش کام کیا پھر ای گوٹ اپرچنیٹی ٹو بکام ایک پرنسپل بہت چھوٹی عمر میں میں گوجرہ فیصلبہ ڈائیسیس کا ایک سکول تھا سین جانس کتھڑرل اس کا پرنسپل بن گیا ادھر میں نے آٹھ سال خدمات سر انجام دی اور اس ڈیوریشن میں میں نے ماسٹر ان ایڈیوکیشن کر لیا اور اس کی بیس پہ مجھے پاکستان نیبی میں جوب کرنے کا موقع ملا ادھر از ایٹیچر ٹرینر میں جوب کرتا رہا وہاں رہتے ہوئے میں نے ایمفل کر لیا پھر میں نے پی ایش ڈی کر لی پھر اب مجھے اپرچنیٹی ملی تو میں سندھ مدرسہ میں جوب کر رہا ہوں یہ ایک چھوٹی سے میری کہانی ہے آپ نے اتنی ایسے سے اتنا لمبا سفر جو ہے وہ بتایا کہ بہت کم عرصے میں یوں لگتا ہے بڑا آسان سفر ہے کبھی مشکلات بھی ہیں زندگی میں کبھی لگا بھی کہ جس سفر پر آپ جس منزل پر منزل کے لیے روانہ ہے شاید وہ اس میں کہیں ایسی مشکلات آئیں آپ شاید وہ سفر نہ طائب ہے بہت سارے جب آپ ینگ ہوتے ہیں خدشات بھی ہوتے ہیں خواہشات بھی ہوتی ہیں آپ کو بھی ایسا لگا کہ نہیں آپ جو میں جس ٹریک پر چل رہا ہوں یا آپ شروع سے فوکس تھے اس بات نہیں ایسا میں آپ کو الفاظ میں بلکل آسان اور چھوٹا لگا بڑی لمبی کہانی ہے جو میں نے شاید چند الفاظ میں بیان کر دی بہت ساری مشکلات بھی آئیں فائننشل پروگرمز بھی آئے لیکن کرتے رہے ہم لوگ اس سے پہنچ کے اور میں کئی دفعہ بچوں کو بھی بولتا ہوں سٹوڈنٹس کو بھی کہ کئی دفعہ سٹوڈنٹس سے پوچھیں کہیں جی ہاں آپ کیا کرنا چاہتے تو وہ کہیں گے کہ نہیں حالات ٹھیک ہوں گے میں نے اس لیے پوچھا کیوں زندگی میں میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ حالات کبھی ٹھیک ہوئے once upon a time I started my career as a teacher تو پانسو میں تن خواہ لیتا اس وقت بھی میں ایسا ہی تھا پھر میں پچاس ہزار بھی لیتا رہا ہوں پھر میں لاکھوں میں بھی کماتا ہوں لیکن پھر بھی ویسے ہی تو حالات تو وہی ہیں وہی ہیں تو انسان کو اپنی struggle جو ہے نا وہ جھاری رکھنی چاہیے جب میں نے ایم فیلم ایڈمیشن لیا حمدرد یونیورسٹی میں تو میں کراچی میں نیا نے آیا تھا تو میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے لیکن میں نے double job کرتا تھا ایک سے میں اپنے expenses پورے کرتا تھا دوسرے سے وہ کرتا تھا اور میں کئی دفعہ بچوں کو بتاتا ہوں کہ میں اتنا تھک جاتا تھا صبح ساتھ سے رات ساتھ بجے تک میں سو جاتا تھا پھر صبح میں ڈھائی بجے اٹھ کے پانچ بجے تک ڈھائی گھنٹے میں اپنا ایم فیلم کا کام کرتا تھا تو یہ ایک لمبی struggle ہے بہت ساری جگہوں پر مجھے مشکلات بھی آئیں financial problems آئیں لیکن ایک انسان کی جو commitment ہوتی ہے نا وہ commitment جتنی دیر آپ کے ساتھ ہے کئی دفعہ میں کہتا ہوں وہ لوگ ترقی کرتے ہیں جن میں commitment ہوتی ہے جن میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے جس میں وہ نہیں ہے نا وہ کچھ نہیں کر سکتا وہ جدھر کھڑا وہ ادھر ہی کھڑا رہ جاتا ہے تو یہ ایک خدا کی مہربانی تھی یا ماں باپ کی دعائیں تھی یا ہمارے اندر ایک آگے بڑھنے کا جذبہ تھا یا commitment تھی جس کی وجہ سے لگے رہے اور ساتھ ساتھ یعنی یہ کھڑھ آل سو سے کہ مجھے 1986 سے میں جوب کر رہا ہوں اور جوب میں نے چھوڑ دیا یہ نہیں ہے کہ جوب کے ساتھ میں نے چھوڑ دی یا سٹیپ بے سٹیپ میرے دوست تھے کچھ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی کمپنی ایسی بنائیں دوست ایسے بنائیں جن میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہو اور ان دوستوں کی وجہ سے ہم بھی کام کرتے رہے وہ بھی کرتے رہے ہم سارے ایک دوسرے ایک سے کمپیٹ کرتے رہے تو جس کی وجہ سے آج یہاں پہنچ گئے لیکن یہ کوئی اتنا آسان راستہ نہیں تھا بڑا کٹھن تھا کئی مراحل آئے کئی جوبوں پہ ریکارکٹیں آئیں لیکن خدا نے مدد کی آج یہاں بھی موجود ہیں صحیح تو آپ نے پی ایچ لی کہاں سے کی اور اس کی سپیشلائزیشن کیا تھی اور کتنا فقر محسوس کرتے ہیں آپ نے آپ پہ کبھی سوچا تھا کہ جب پی ایچ لی میں سکول میں پڑھاتے تھے کہ آپ ایک دن پی ایچ لی کریں گے اور ان استادوں کو پڑھائیں گے جنہوں نے جا کے مہاشرے میں آگے پڑھانا ہے دیکھیں شاید جو ہے نا یہ جو آپ نے پہلا کوسسن کیا کہ اتنا آسان سفر لگتا ہے میں کئی دفعہ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں کہ جب میں نے ایم فل کیا تو میرے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے بڑے خوش تھے پکچرز بنوا رہے تھے وہ جو ڈریسنگ ہوتی ہے اس میں جو ہمارا کونوکیشن کی ڈریسنگ میں تو میرا سپروائزر دور کھڑے تھا تو انہوں نے مجھے کال کیا کہا سٹیفان تونہیں نہیں پکچر بنوانے میں کیا بنوانوں گا یعنی کچھ لوگوں کی جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں ان کی ایک ہوتا ہے نا غرور یا تکبر آ جاتا ہے وہ میرے میں نہیں آیا میں نے بہت فیل کیا شاید یار کچھ آگے ہی کروں گا تو کچھ آئے گا آئے گا یعنی آگے سے آگے بڑھنے کی جسدی ہو رہی پھر جو ہے نا پی ایس جی کی پھر لوگوں میں میں نے دیکھا کہ لوگ بڑے جناب ان میں اکڑ آ جاتی میرے میں نہیں آئی تو ایسا کوئی مجھے فیل نہیں ہوا کہ میں کہوں کہ میں بڑی چیز بن گیا لیکن بس شکر ہے خدا کا کہ ہم بہت سوروں سے بیٹھے ہیں اس نے بہت اچھا رکھا ہوئے ہیں وہ جو لوگ خواہش کرتے ہیں کہ میرے پاس وہ سب کچھ میرے پاس ہے میں اس چیز کو سوچ کے کہ میں خوش ہوتا ہوں کہ نہیں میرے پاس سوچ سب چیزیں ہیں جو انسان سوچ سکتا ہے یعنی گھر کو کہ میرے پاس گاڑی ہو گھر ہو بچے ہو بی بی ہو سب کچھ تو میرے پاس ہے پیسہ میں جو جتنا مجھے یعنی ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے جتنا چاہیے خدا کا شکر ہے سب کچھ ہے تو وہ فخر ابھی پاس ایسے ہی ہے کبھی مجھے فیل آیا ہی نہیں کہ میں کہوں کہ میں بڑا خوش ہو گیا لیکن پھر بھی میں کنٹینڈڈ لائف میں رہتے ہوئے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے کئیوں سے اچھا بنایا شاید میرے بہت ساری کمزوریوں لیکن ان کمزوریوں کے باوجود میں یہاں تک پہنچا تو یہ انسان کی اپنی ایک کمیٹمنٹ اس کی اپنے پروفیشن کے ساتھ یعنی یہ بھی میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ میں چھٹی کم کرتا ہوں ٹائن سے جاتا ہوں آپ کی یہ جو کمیٹمنٹ ہوتی ہے نا یہ اپنے پوش دیتی ہے کہ آپ آگے بھڑتے ہیں کوئی آپ کے اخلاف بات نہیں کرتا کوئی آپ کو رکاورٹ نہیں پیدا کرتا اب بہت سارے کرسٹن دیکھیں کوئی جو فلانے نے میرے ساتھ یہ کر دیا فلانے نے یہ کر دیا لیکن آئے فیل کہ جب آپ خود ٹھیک ہوں گے تو سب ٹھیک ہیں بلکل بہت ویلیڈ آپ نے بات کی اور میں یہاں سے کیونکہ آپ کے ایکسپیئنس سے فائدہ اٹھانا چاہوں گا کیونکہ آپ نے ٹیچنگ پڑھایا بھی لمبے عرصے تک اور آپ ان اسات ازا کیا جنہوں نے جا کے ایڈوکیشن میں آگے کام کرنا ہوتا ہے کیا وہ چیزیں تھی جو بناتی تھی ایک کرسٹن ٹیچر کو دوسرے ٹیچر سے کیونکہ یہ پاکستان میں نے بہت سارے لوگوں کے انٹریویوز کیے ان سے بات چیت کی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کرسٹن ٹیچر تھی ان کا کمیٹمنٹ اپنے پروفیشن کے ساتھ وہ ایک اس کی مثال نہیں دی جا سکتی تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں ہمارے کہیں جو فیکٹر تھا کمیٹمنٹ والا وہ پیشن ہونا اپنے اس پروفیشن کے ساتھ اس میں تھوڑی بہت کمی ہے یہ کیا چیزیں جس میں بہتر ہو سکتے دیکھیں اصل میں پہلے دو ورڈز یوز کی ہے نا کمیٹمنٹ اور آنسٹی یہ شاید سم ہوا ہمارے ٹیچرز میں کم پڑ گی اگر کمیٹیڈ نہیں اور آنسٹ رہے ہیں آنسٹ دو پروفیشن کہ اب فرس کرے میں ہوں تو میں بہریہ کالیج میں بھی پڑھاتا تھا تو ٹیچرز سوچتے ہیں کہ اللہ کرے چھٹی ہو جائے کہ آج کالیج لگنا بجنا ہی پڑھانا پڑے ایسا تو بھی ٹیچر تھے بیل ہونے کے بعد وہ گھوم کے واش بجا تھی شاید کراچی میں کلاس میں کھڑا تھا تو میں کھڑا تھا تو ایک ٹیچر آیا اس نے کولا آپ کھڑے بچہ تو کوئی نہیں آجائے سٹاف روم میں بیٹھیں میں نے کہ میں تو دیوٹی پہ آیا ہوں کوئی بچہ آئے گا تو پڑھا دیں گے تو میں کئی دفعہ سوچتا بہت ساری جگہ پہ رہوں بہت ساری مسلم کے ساتھ رہوں لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کرسین ہے اور کسی نے میرا راستہ رکنے کی کوشش کی ہر جگہ میں نے بینیفیٹس لیے اور بینیفیٹس کے بیک پہ میں دیکھتا ہوں تو میں سوچتا کہ میری کمیٹمنٹ تھی میری ہونیسٹی تھی کہ میں نے کبھی اپنے کام میں دو نمبری نہیں کی تو یہ اگر سب لوگ ہمارے کرسین یا مسلم یا پاکستان شروع کر دیں تو ہمارے چینج آئے گی بہت ساری ینگسٹرز ہیں خاص اور پر میں اپنی کمیٹی کے نوجوانوں کی بات کروں گا بڑی مایوسی پائی جاتی بڑی ان کے اندر ایک یہ ہے کہ ہم ایسی لوگوں کو مثالیں دے سکیں کہ انہی حالات میں انہی مثال کے ساتھ آگے بڑھا جا سکتا ہے اگر اپنی سوچ بدلی جائے رویہ بدلی جائیں اور کچھ عادتیں اچھی اپنائی جائیں آپ کی سمجھتے ہیں کی کیا وجہ ہے یا کی آپ کی سجیشن ہوگی اپنی پیکٹیکل لائف سے ان ینگ سٹرس کے لیے جو لائف میں زندگی گزار رہے ہیں لیکن ایک بغیر مقصد کی زندگی کو گزارے جا رہے ہیں لیکن دو باتیں ادھر میں کہوں گا ایک تو جو آگے بھڑھنا چاہتا اس کے پاس ایک ویجن یا اس بودری کھڑا رہے چاہے اس کے پیرنٹس اس کے دوست اس کے رشتہ دار جتنا مرضی اس پہ خرچیں کر دیں کچھ بھی نہیں اس میں چینج آئے گی دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ سوچتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ being christian discrimination ہوتی ہے یہ ہوتا وہ ہوتا تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی ایک ایک فضول سی بات ہے اصل میں میں ایک word use کرتا ہوں اسے کہتے ہیں introspection introspection کا مطلب ہوتا ہے to analyze yourself میں for example کسی دن میرے ساتھ کوئی miss اپ ہو جائے مارننگ میں پریشان ہو جاتا ہوں گھر جا کے سوچتا ہوں کہ میں نے آج یہ جو واقع ہوا اس کے پیچھے میری تو mistake نہیں تو میں analyze تو میں پھر کوشش کرتا ہوں کہ میں وہ اپنی mistake ڈال دوں کہ this is because of my mistake not the other one's mistake تو پھر میں اس کو improve کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میں دوبارہ mistake نہیں کروں تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں ایک اور example آپ کو دوں گا کہ میں جب نیوی میں تھا تو میرے ایک سینئر تھے جتنی دیر میں نے نیوی میں سروس کی تو میرے گیارہ بوس بدلے اور دسیم من ان کے ساتھ ان کے بھی وہی تھے ان گیارہ میں سے ان کی ایک کے ساتھ بنی اور میری گیارہ کے ساتھ بنی یعنی وہ جہاں پہ وہ میرے سے بہت سینئر تھے یعنی ایک دفعہ میں لیکچر دے رہا تھا تو جتنی تیری عمر ہے اتنا میرا ایکسپیرینس ہے یعنی وہ وہ ایک ایک اپریسیشن فرمی کہہ رہا تو کیا پڑھائے گا میرا اتنا ایکسپیرینس ہے لیکن میں نے ان کا نوٹ کیا کہ وہ خود اپنے لئے دسکریمنیشن پیدا کرتے ہیں خود دسکریمنیشن پیدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ میں ایک میکسم لے کے چلتا ہوں کہ when you are in روم do as the رومان do this is the popular محاور ہے آپ فرس کریں ٹھیک ہے یہ جو ریلیجن ہے that is پرسنل بیلیف ہے آپ کا لیکن اگر کوئی دوسرا بیلیف ہے رکھتا تو اس کو ڈسکریج نہیں کریں اس کے سامنے جان بوچ کے وہ بات نہیں کریں جس سے وہ آپ کے خلاف ہو جائے تو وہ ایسے کام کرتے جس کی وجہ سے لوگ ان کے خلاف ہو جاتے تھے تو then کرنا کرنا کریں کریں ہونے کے وجہ سے ڈسکریمینیشن کرتے ہیں میرے ساتھ نہیں ہوتا تھا جس ایک اگزامپل ہے کہ جب رمضان آتے تھے تو میں آوائیڈ کرتا تھا پانی نہ پیوں کسی کے سامنے روم میں ہو کیوں کروں تو ان چیزوں کو فیل کرتے تھے یہ وائلٹ کر رہے ہیں اس وجہ سنت خلاف بھی ہو جاتے تھے لیکن میں کھاتا پیتا تو میں بھی تھا but میں کوئی کسی سامنے نہیں کھاؤ تو اس طرح کہنا میں یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ if you want to save yourself from discrimination تو try to do as the Romans do بلکل صحیح don't try to وائل it وائل کریں گے تو پھر ظاہر ہے majority is majority بلکل صحیح not here آپ پیورپ میں چلے جائیں وہاں جو majority اور minority کو دباتی ہے انڈیا میں چلے جائیں آپ کو یہ ہی نظر آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ if you want to survive then you have to do as the Romans do بلکل صحیح یہ young لوگوں کے لیے moreover committed رہیں strengths کو دیکھیں اور کچھ لوگ اپنی strengths کو دیکھتے رہتے ہیں weaknesses کو دیکھتے نہیں تو یہ جب آپ اپنی strengths اور weaknesses دونوں کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چلتا what to do next تو mostly message ان کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ weakness ہے میں اس کو improve کروں گا تو میں ہمیشہ یہی کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں جو آج میرے سے mistake ہو کل نہیں کروں صحیح اڈوکٹر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایڈوکیشن آپ نے دیکھا کہ کوویٹ کے بعد بہت changing آئی ہے اور all though technology کی وجہ سے تعلیم کا جو ایک سلسلہ ہے اس پر بہت advancement ہوئی جو ہے ویڈوکیشن میں اسی طرح سے رہے گا جیسے کہ آج ہے یہ آنے والے وقت میں ہو گا دیکھیں ابھی تو ہم لوگ جو نا فیوچر میں smart classroom کی بات کریں smart classroom mean maybe there will be no need of a teacher اب دیکھیں for example if اگر آپ انٹرنیٹ پر بیٹھیں انٹریجنس جو ہے نا that is more انٹریجن than the human انٹریجن انٹریجن لیکن وہ آپ کو پروپر گائیڈ کرتی ہے آپ کو جو نا ٹائملی رسپونڈ کرتی ہے شاید میں being teacher نہ کر پھوں جو وہ کر رہی ہے اور with a blink آئے وہ آپ کو ہر چیز بتاتی ہے although دیکھیں یہ teacher کا role کہہ رہے ہیں minimize ہو جائے گا لیکن somehow monitoring کے لیے اور دیکھنے کے لیے ایک supervision کے لیے teacher کا ہونا یہ کبھی بھی اس کو ignore نہیں کیا جا سکے گا teacher کی موجود کی کیونکہ جب آپ چلے جاتے ہیں انٹرنیٹ یا online education کی طرف تو پھر mostly لوگ demotivated بھی رہتے ہیں کیونکہ ان کو کوش کرنے والا نہیں ہوتا لیکن پش کرنے والا ایک teacher ہی ہو سکتا اور ایک اچھا teacher ہو تو بچوں کو push کر کے چلتا رہتا بہت شکریہ آپ کا اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت خوبصورت انداز سے آپ نے اپنا insight دیا thank you so much thank you very much thank you ناظرین اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اور ڈاکٹر صاحب کی زندگی اور ان کی باتیں یقینی طور پر بہت ساری لوگ کو inspire کریں گے اور خاص سب وہ لوگ جو اپنی زندگی میں کو اپنے ساتھ honest ہونا ہے اور ہم نے ڈاکٹر صاحب کی زندگی سے یہ چیزیں سیکھی ہے کہ اگر کوئی بھی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے کسی کی زندگی میں value add کرنا چاہتا ہے اپنے معاشرے میں بہتری لانا چاہتا ہے اپنی زندگی میں خاندان اور community کا نام موسیقی موسیقی موسیقی